اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا دوست بشارت تلی ایک نئے بزنس آئی ڈی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہیں انکل محمد عبدالکریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا یہ گارڈ فارم ہے یعنی کہ کیا نام ہے اور کس جگہ پہ یہ واقعہ ہے گارڈ فارم کیسی یہ لوکیشن ہے انہوں نے گارڈ فارم کہاں سے سٹارٹ کیا ان کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا مطلب کیسے آیا اور اگر کوئی بندہ یہ گارڈ فارمنگ کا بزنس یا کاروبار کرنا چاہتا ہے بکریوں کے فارم کا یعنی کہ بکریوں پال کے اپنا کاروبار چلانا چاہتا ہے تو ان کے لیے یہ کیا مشورہ دیں گے اور ایسی مکمل معلومات انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے اگر کوئی بندہ زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے یہ بکری کا یا گارڈ فارمنگ کا یہ بزنس یا کاروبار تو وہ اس ویڈیو کے یعنی کہ ویڈیو کو دیکھ کے مکمل اس کو انفارمیشن حاصل ہو مکمل ہیلپ جو ہے وہ اسے ملے ہیلپل ہو ہماری ویڈیو اس کے لیے جس نے یہ کاروبار سٹارٹ کرنا ہے اور جو پہلے ہی یہ کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں نئی یا کچھ جانوروں کی افضائش نسل کے لیے یا نشم و نوان کے لیے کچھ چیزیں انکل سے پوچھیں گے ماشاءاللہ بہت تجربہ ان کو گارڈ فارمنگ کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہیں وہ درود پاک انشاءاللہ ہم بیتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عویشی پال بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نبی کا فرمان ہے بکریاں رکھا کریں اس میں برکت ہے اللہ پاک اس کو دن دگنی رات سے اگنی ترقی عطا فرمائے اس کے کام میں برکتیں کو نزول ہو رحمتیں آئیں اس کے گھر پہ تقریباً ابھی ایک سال ہونے کو ہے ہم نے یہ کام کا سٹارٹ کیا تھا پہلے تو ہم نے یہ شیڈ تیار کیا ہے انکل تھوڑا سا پہلے ڈریس بتا دیں ہمارا زلہ فیصل آباد ہے تحصیل تاندلیا والا ہے اور آگے شہر مامو کانجن مامو کانجن کے ساتھ ایک چھوٹا سا آگے اس کا دوسرا حصہ ہے بنگلہ روڑا والا بنگلہ روڑا والا کے بلکل 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 مضافعات میں یہ ہمارا گوڑ فارم ہے اچھا اگر کوئی بندہ انکل جی آپ سے یہ بزنس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہے یا آپ سے لین دینے یا کاروبار کے بارے میں کرنا چاہتا ہے پورے پاکستان سے تو اگر آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر ہمیں دیں گے تو ہم ڈسکرپشن میں انشاءال آپ کا کانٹیکٹ نمبر لگا دیں گے تاکہ اگر آپ سے کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا اس طرح کے اس حوالے سے کوئی رائے لینا چاہتا ہے تو آپ سے لے سکے ایک نیا بندہ جس نے یہ گوڑ فارمین کا کاروبار یا بکری فارم سٹارٹ کرنا ہے ان کو مطلب سب سے پہلے کن کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے بہتر طریقہ جو سب سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نو اس کا یہ ہے بکریان بھی تو ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی میں نے سال پورا سیکھا اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں ہاں جی بلکہ کہ اس کو کیسے ڈیویلپ کر سکتے ہیں کیسے اس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر کی جس نے گوڑ میں لگے ہوئے وہ کمل انٹرینڈ بندے کو اس کا اس وقت تک رسکری لینا چاہیے جب تک کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں اس کا سکیچ نہ آجائے کہ اس کو میں نے کیسے چلانا ہے کس طرح اس کو میڈیسن دینی ہے کیا کیا اس کے ساتھ سارے کرنے ہیں تو یہ اس کا اصل میں سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بندہ تھوڑی سی پہلے ٹریننگ حاصل کرے کسی بھی گوڑ فارمر سے زبردستی انکل نے بتایا کہ تھوڑا سا تجربہ آپ کو ہونا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہاں نا کہ اس میں ہونا چاہیے ضرور اور اس کے بعد اگر تھوڑا بہت آپ کرتے ہیں تو سٹارٹ کریں تھوڑے سے تو اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں اچھا انکل مطلب یہ بکریوں کا شیڈ کہاں پہ ہونا چاہیے کیسی لوکیشن ہو یا اس طرح کا رخ ہو بکریوں کے شیڈ جب آپ تیار کرتے ہیں تو اس میں بنتے ہیں تین پورشن ایک تو پیچھے اس کا شیڈ ہے اگر آپ کے پاس گنجائش ہو مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کنال جگہ ہے صحیح ہے ایک کنال جگہ دی آپ جو پارٹیشن کریں گے اس طرح کریں گے کہ اس میں بیس فٹ آپ پیچھے برامدہ بنائیں صحیح ہے مطلب چالیس پچاس بکریوں کے لیے وہ جگہ ٹھیک ہے ایک کنال کی بہترین زبردست ہوگی یعنی ایک کنال میں اگر آپ تیار کرتے ہیں میں ایک کنال کی آپ کو فیزیبیلٹی دیتا ہوں کہ ایک کنال میں کیسے بنے گا کہ اس میں آپ پہلے تو اس کا بیس فٹ کھلا اوپن ایریا ہو اوپن اور ساٹھ فٹ لمبا ٹھیک ہے اس میں شیڈ تیار کریں صحیح مطلب جو برامدہ جس طرح یہ ہمارا پکھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا مطلب اوپر چھاتف گرار جو کور ایریا ہم نے ڈال لیا ہے کور ایریا جو ہے وہ آپ کا بیس فٹ کڑائی میں ہاں جی اور اس کے اندر آپ پلر لگائیں لمبائی ساتھ فٹ ہو اور چڑائی بیس فٹ ہو چڑائی بیس فٹ ہو ربردست ہوگیا کیونکہ ٹوٹل آپ کو جو بنے گا وہ 75 فٹ بنے گا اور 75 فٹ سے اگلا جو عصاب کا بچے گا 15 فٹ اس میں آپ سٹور کا کمرہ بنائیں گے ٹھیک ہو گا ٹھیک ہو وہ ایک لائن میں آ جائے گا وہ بڑا اچھا بھی لگتا ہے خوبصورت بھی دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو شمالل جنوب بنونا چاہیے تاکہ اس میں دھوپ ہے وہ بھی آئے ہاں جی اور اس میں ہوا کا گزر بھی آئے صحیح صحیح اس کے بعد پھر اس کے آگے آپ اس کے بناتے ہیں باڑے جی کیونکہ سردی کے اندر آپ ان کو اندر ایک کمرہ لیزا سے بنائیں گے اس کی اندر ایک کور کر لیں گے ہاں جی اس کے اوپر پھر آپ ہوا کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد آپ باہر بنائیں گے باڑے ہاں جی ان کی لمبائی بھی تقریباً تیس فٹ بنائیں گے جس طرح یہ میرے بیک میں نظر آ رہا ہے صحیح ہو گیا تو باڑے میں ان کی کھرلیاں رکھیں گے چرائی کے لیے یا باہر گھوم دھر کے آتی ہیں اس کے اندر وہ ریسٹ کریں گے اس کے بعد پھر آگے آپ خالی جگہ رکھیں گے صحیح ہو گیا اس طرح اس کی تین تین پارٹ بنتے ہیں اس میں تقریباً سو بکری کا آپ کب ہو سکتا ہے کام صحیح صحیح جو ریکن پل کے آپ نے بہترین ہو سکتا ہے بہترین زبردست ہو گیا اگر چالیس پچاس بکریوں کے لیے کوئی شیڈ ہم نے تیار کرنا ہو تو کام از کام پیسوں میں یعنی کہ بلکل ہی تھوڑے پیسوں میں کتنے پیسوں میں ہم یہ شیڈ تیار کر سکتے ہیں کیا کیا چیز اس میں استعمال ہوں گی صاف ستری آپ جگہ بنائیں گے جس طرح یہ ہمارا بلکل سمپل بنا ہوا ہے تو چھے سے آٹھ لاک رپے آٹھ سات سے آٹھ لاک رپے دقریباً اس پر خرچ آئے گا یعنی کہ جگہ اپنی ہو جگہ اپنی ہو آگے پیجرے سنجھ رہے وہ سارا کچھ بن گئے بردست ویرس میں ڈیز یہ بن جاتا ہے بچوں کے لئے پورشن بن جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں تقریباً آٹھ لاک رپے میں آپ کا یہ خرچ آئے گا آپ دو مگر دو میٹ لگا کے اور اوپر چھاٹ جو ہے کانوں کی چھاٹ کانے کی اور باس کی آپ ڈالیں صحیح ساتھ گاڑروں ہاں نیچے گاڑر لگائیں پائپ کے پلر لگا دیں یا دوسرے پلر بنا دیں صحیح تو مطلب یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ دس پندرہ سال نکال جائے گا یہ شاہدی یا ہاں بہترین یہ کچھ بھی نہیں اس کو ہوتا ہے اس کی آپ اوپر چھتوں کو کنٹرول رکھیں لپائی شپائی کرتے رہیں پر اپر طریقے سے کچھ نہیں تقرام نہیں اور جتنی بھی اندر والی آپ سائیڈ اس کو ٹیپ کریں صحیح اس کی وجہ ہے کہ جب آپ انٹوں کو ویسے چھوڑیں گے تو اندر چچڑ پیدا ہو جائے گے صحیح اور چچڑ انتہائی خطرناک چیزیں خاص کر گائے کے لیے یا بکریوں کے لیے یا ایک بار گھس جائیں یا کسی بھی شیڈ میں تو یہ بہت زیادہ نفسان کرتے ہیں ناقابل اطلافی صحیح ساری ہم نے ٹیپ اس لیے کروائی کے اندر کوئی ایسا گہپ نہ ہو جس میں چچڑ کی افضائش ہو سکے زبردست ہو گیا تو نیچے کیا فرش کے لیے استعمال کرنے سے نیچے ہم نے تو چھوٹا جو ٹکڑا آخر پر بچا ہے وہ سارا لگا کے اس میں سولنگ لگایا ہے صحیح ہوگی دوم کا سولنگ اس میں ریت بھر دیئے تاکہ جتنا بھی پانیشاہ نہیں وہ سکھ کر جاتا ہے صحیح ہوگی اس میں نمی نہیں بنتی زبردست ہوگی تو مطلب بکریاں ہم کہاں سے خریدیں اور بکریاں خریدتے ہیں وقت تک ان کین باتوں کا ہمیں خیار رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے جو فارم میں جانور آئیں وہ صحت مند ہوں اور مطلب اچھی نشون ماں کریں بکریوں کی جو آپ کی خرید ہے وہ علاقہ وائز ہوتی ہے صحیح صحیح آپ کی رہائش جس علاقہ میں ہیں مثال کے طور پر آپ سیالکورٹ میں رہائش پدیر ہیں تو وہاں کی مقامی نسل ہے وہ لائٹ ریڈ کلر کی ہوتی ہے تو وہ سیالکورٹی بکری اس کو بولتے ہیں سیالکورٹی کے علاوہ وہاں پہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتی صحیح ہو گیا یعنی بہت اس میں پچیدگی آجاتی ہیں راجنپور کے علاقے میں محمد پور راجنپور اس علاقے میں جامپور فازلپور ڈیرہ غازی خان سفید رنگ کی بکری ہیں وہ وہیں پہ کامیاب ہیں یہاں پہ آئیں گے تو وہ سرتی پرداشت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ گرم خوش کے علاقے کی بکری ہے تو ہمارا جو شیڈ ہے جہاں پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں صحیح ہو یہ اسنٹر ہے دونوں دونوں علاقوں کا fantfol کا اور بیتل مقامی کیونکہ آپ جس علاقے میں سندھ میں آپ کام کرتے ہیں سندھ کی بکریہ آپ یہاں پہ علاقے رکھیں گے تو ناکام ہو جائیں گے یہاں کی بکریوں آپ سندھ لے جائیں گے وہاں رکھیں گے تو آپ پٹ جائیں گے اس لیے گرمی پرداشت نہیں کرنے گی سندھ والی سردی پرداشت نہیں کرنے گی اپ کو بکریوں آپ جب بھی لانے کی کوشش کریں گے گے اپنے کام ہو جائیں گے اور اس میں نقصان ہوگا صحیح یعنی کہ مطلب جو جس علاقے میں آپ اپنی علاقے کی نسل اپنی علاقے کی پالیں اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو زیادہ پروفٹ دے گی یا دوسرے علاقے کی دے گی نہیں آپ کو دے گی نہیں کیوں کوئی انوائرمنٹ جو ہے محول جو ہے محول صاحب سے زیادہ ایس پہ کرتا ہے اثر انداز ہوتا ہے محول ہر جانور کا اپنے وجود کی ساخت اللہ پاک نے بنائی اس علاقے کے مطابق بنائی ہوتی ہے یعنی کہ کوئی بھی بندہ کرنا چاہتا ہے وہ کوشش کرے کہ اپنے علاقے کے جو نسل چال رہی ہے نا اس کو پالے سندھ میں ابھی کاموری ہے نسل کاموری قیمتی بکری ہیں پانچ پانچ لاکھ کی بکری ہے دس دس لاکھ کی بکری ہے صحیح ہوگا پچیس پچیس لاکھ کی بکری ہے لیکن ہم وہ نہیں پال سکتے نہیں ہماری مجبوری اس لیے کہ وہ جو ہمارے سردی کے چند دن آتے یا مہینہ آتا ہے وہ بداشت نہیں کرے گی مرجے گی صحیح ہوگا صحیح ہوگا وہ انتہائی گرم علاقے کی ہے ٹھیک ہے پھر وہ یہ جو کیکر ہے کیکر کے درخت کی پھلی جو یہ لگی ہے یہ اس کی خوراک ہے ہم پروائیڈ نہیں کر سکے گے صحیح ہے اس لحاظ سے جہاں پہ آپ کا آپ کا کاروبار آپ نے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے نا تو وہیں اسی علاقے سے ہی آپ جانور پرشیز کریں صحیح کے طور پہ آپ کو جو ہے بجٹ ہے وہ پچیس جانوروں کا پچیس اور ایک شبیس تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تین پورشن میں پہلے آپ دس پٹھے لیں صحیح ہے بیتل نسل کی لیں ناغری نسل کی لیں کالی ڈبی صحیح ہماری یہاں فیصلہ باز سائی وال کی کالی ڈبی بولتے لمبے کان ہو اس کی لیند اچھی ہو اس کا ناک اچھا ہو آنکھیں اچھی ہو عمر کتنی ہو عمر ینگ ہو یعنی چھے سے سات مہینے کیا دس آپ فیمیل بکریاں لیں انکل کا مطلب ہے تو جسے ہم پٹھیں کہتے ہیں تو ان کی عمر پانچ سے چھے ماہ ہونی چاہیے جواب کلی دے آٹھ سے آٹھ سے نو ماہ دس ماہ ہو تو قریبا صحیح ہو گیا اور اس کے بعد آپ ان کو تین مہینے ٹائم دے تین مہینے آپ ان پہ لگائیں اچھی طرح ان کی پوری طرح ان کی کیر کریں میڈیکیٹ ان کو کروائیں ویکسینیشن کروائیں ویکسینیشن کا بھی آگے بعد ہم میں آپ کو بتاؤں گا کچھ اس کے حالے سے تو وہ اس کروائیں سب سے پہلے اور اس کی چارے کا خیال کریں اس کو ڈرائی میٹر کا بندے کا جو بھی اس کو دینا ہے دس پٹھوں کو نا آپ پوری طرح کور کریں اس میں آپ کا یہ اس بندے کے لیے آپ کہا رہے ہیں جس میں زیرو سے سٹارٹ کریں جب تین مہینے گزر جائیں گے نا تین مہینے کے بعد پھر آپ دس بکریاں آپ لے جو اس کو کہتے سونے میں لیوں صحیح صحیح مطلب جو یعنی جو کنفرم سونے والی ہیں جو ایک مہینے بعد سونے والی ہوں ٹھیک ہوگا یعنی تین سے چار مہینے کی بکری جو دینا وہ فائلٹ نظر آجاتے گی یہ پریگنٹ ہے صحیح ہے صحیح اس سے کام پھر پتہ نہیں چلتا صحیح اس میں پھر لاس ہوتا ہے یہ میں مطلب دیکھ کے آپ کو لینی پڑھیں اور اس کے بعد اگلا اگلا جو آپ کا سٹیپ پہ نا تیسرا اور اسی دوران جب آپ لیں گے نا گبن اسی دوران آپ اپنا بریٹر بھی سیلیکٹ کریں صحیح ہوگا صحیح ہے بریٹر پہ بھی انشاء ہم بات تفصیل سے کریں گے اور اس کے بعد اگلے جو تین مہینے جی اس میں آپ پانچ بکرییاں لے لیں سوئی جن کے ساتھ ایک یا دو بچے ہوں اچھی کوالٹی کے بچے ہوں صحت مند بچے صحیح ہوگا صحت مند مائے ہوں ٹھیک ہوگیا یہ پچیس بکریوں کا آپ کا سہت مکمل ہوگیا ایک بریٹر کے ساتھ ٹھیک ہوگیا کیونکہ پچیس بکریوں اور ایک بریٹر ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ ایک بات کیلے تو ہوتی ہے کہ پچیس بکریوں کے لیے ایک بریٹر کافی ہوتی ہے یعنی کہ پچیس بکریوں کے لیے ایک بکرا جو ہے وہ صحت مند کافی ہوتا ہے ہاں جی اسی ہی نسل کا ہو بکرا اچھی اچھی کوالٹی ہو اس کی صحیح بکرے پہ آپ خرج کریں ٹھیک ہے جو اچھے فارمر ہیں وہ کہتے ہیں بھائی بکرے پہ پیسے لگائیں جو کہتے ہیں جو باپ صحت مند ہوگا تو بچے بھی صحت مند ہو جائیں گے بریٹر کا بریٹر کی سب سے پہلے تو بات ہے اس کی نسل صحیح اگر آپ نے اچھی اچھی سیلیکشن کی ہے پہلے پٹھے آپ نے اچھی لئے ہیں جو گبل لئے وہ بھی اچھی نسل کی لے لئے ہیں سوی بکریاں وہ بھی اور بیتل میں لئے ہیں لمبے کان ہائٹ ان کی پوری ہو تقریباً صحیح اور اس کے بعد ساری یعنی آپ کے پاس سیلیکشن ایک سی ہوگی تو بریٹر بھی انہی ہی کوالٹی میں ہو صحیح یعنی کہ بیتل کا ہی بریٹر ہو اسی بیتل کا ہی ہو صحیح ہو گیا یعنی کہ اس میں وہ کوئی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کوئی اور کسی نسل کا بریٹر نہیں نہیں اور اس کو کراس نہیں کرنا نہیں کرنا آپ کراس نہیں کریں گے جب کراس کریں گے تو نسل آپ کی دوگلی ہو جائے گی دوگلی صحیح ہوگی دوگلی جو ہے نا وہ دوگلی کی ایک الگلائن ہے وہ دوگلی میں یہ ہے کہ پھر آپ صرف دوگلی پا لیں ٹھیک ہوگی پھر اسے دوگلی پٹھے لیں دوگلی بکریاں لیں اور دوگلائی بریٹر اس میں رکھیں وہ آپ کو اچھا دلٹ دے گا ٹھیک ہے لیکن ان کو جو ہے نا ان کو امرج نہ کریں ایک دوسرے میں یعنی کہ بہترین یہ ہوگا کہ بیتل کے لیے آپ بیتل کا ہی بریٹر لے لیں زبردست ہوگیا بیتل کے لیے ناگرہ نسل کا بریٹر آتا ہے یہ ہمارے پاس بھی ایک ہے اس کے بعد سیاہ رنگ میں آتا ہے ڈبے رنگ میں آتا ہے جو ہمارے علاقے کا بریٹر ہے نا جو صحت مال اچھا بریٹر ہے اس کی بکریوں کا جو دودھ اچھی ہے صحیح 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 مکہ چینہ اگر بیتل کو کرس کرتا ہے تو وہ دودھ کی وہ ایورج نہیں آئے گی نہیں آئے گی بیتل پر اگر آپ بیتل کی راس کرائیں گے نا تو اس کے بچوں کا جو بکری کا دودھ ہے نا جی وہ بچوں کی خوراک کو پورا رکھے گا عاود ودن رکھے گی جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے بچوں کو وہ آپ کو کلو دو کلو دیگی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے بھی پالیں گے جزہ برچ 접reens ہو تو بریٹر کے لیے یہ ہے کہ آپ کو چار دات میں لے لیں چار دات میں بریڈر کے جو سپرم ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں مضبوط ہوتی ہیں صحیح ہوگی اور دوسری چیز اس کی خوراک آپ نے پوچھا ہے سوال تو اس خوراک یہ ہے کہ جو بہادر نگر اکارا والے سب سے بڑے فارمر ہیں گورمٹ فارم کے صحیح ان کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں نا وہ تجویز کرتے ہیں کہ بریڈر کو ڈیلی بیس پر خوراک دینا چاہیے صحیح ہے چارہ چرائی بکریوں کے ساتھ وہ کریں لیکن جب وہ علیدہ سے آپ اس کو سیپرٹ رکھیں گے ایک تو اس کو رکھیں سیپرٹ صحیح ہوگیا بکریوں کے اندر نہ رکھیں ٹھیک ہے تو جب اس کا کراس بریڈنگ کا سیزن آتا ہے تو اس وقت بکریوں میں لے کے آئیں اچھا انکل بریڈر کی سپیشل خوراکی آپ نے بات کی ڈیلی خوراکی بات کی تو کیا مطلب اس کو کوئی سپیشل بندہ ہوتا ہے یا خود گھر پہ کوئی بندہ دیتے ہیں کیا سپیشل اس کے لیے اس کا جو سپیشل یہ وہ یہ ہے کہ سب سے سمپل جو اس کا سپیشل ہے نا سب سے سمپل جو سب سے کام خرچ بھی اور سب سے سپیشل بھی وہ چنے ہیں صحیح ہے اور باقی اس کا جو ہے وہ بندے تیار ہوتے ہیں مختلف قسم کے صحیح ہے اس میں پھر مکعی آجاتی ہے گندم آجاتی ہے باجرہ آجاتا ہے چنے آجاتے ہیں خیرہ آجاتا ہے یہ چیزیں یعنی کافی سارے اس کے آگے ہیں فارمولے مختلف یعنی کہ بہترین یہ ہے کہ چینوں پہ گزارا کریں گے تو سب سے اچھا اور سمپل اور کام خرچ والا ہے جو بردست ہوگا ایک پہ چینے رات کو بھگو دیں صبح تھوڑی سی روٹیں رات کو بھگویں ان میں صاف کر کے ڈال کے پانی نکال کے اس میں مکس کر کے صبح ناچتہ اس کو کروا دیں ٹھیک ہو اس میں اس کو جس پرم پاورو بھی پوری رہے گی وہ قوالٹی اس کی صحیح رہے گی اپنا جسم بھی وہ فٹ رکھے گا ٹھیک گئی بریڈر کا تو آپ نے ماشیللہ ڈیٹیل سے بتایا تو کون سا بہترین موسم ہوتا ہے بریڈنگ کے لیے یا ملاب کے لیے بریڈنگ کے لیے دو موسم ہوتے ہیں مارچ اپریل اچھا اچھا اور اکتوبر نومبر ان کی کیا خاص وجہ ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو مارچ اپریل میں آپ کروائیں گے ہاں جی تو وہ جا کے آپ کا جو آگے بچے دے گی نہ بکری وہ پانچ مہینے بعد پورے کرے گی وہ چلے گی ستمبر اکتوبر میں اس وقت نہ تو سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی اس کا بچہ ہے وہ دونوں موسمے کے جو اثرات ہیں جو سائیڈ افیکٹ ہیں مدر اثرات ہیں دونوں موسمے کے مدر اثرات سے بچ جائے گا یعنی کہ شدید کسی بھی قسم کا موسم نہ ہو نہ وہ ان دنوں میں شدید سردی ہوگی نہ شدید گرمی ہوگی اور دوسرا جو آپ نومبر اکتوبر میں کراس کر رہتے ہیں تو وہ مارچ اپریل میں جا کے پھر بچی وہ آگے جا کے اس کی بریڈنگ آئے گی وہ بھی بیلکل نارمل بہار کے موسم میں آئے گی وہ بھی آپ کو اس کو سنبھالنے میں کوفت نہیں ہوگی یہ دو موسموں میں اگر آپ کاربند ہوتے ہیں نا آپ صرف بکرا جو چھوڑتے ہیں وہ ان موسموں میں چھوڑتے ہیں بکریوں میں دو موسموں میں ان کو تیار کرتے ہیں پہلے یعنی ان کی آپ فنشنگ کرتے ہیں ان کو جلد بغیرہ کے انجیکشن لگا کے ان کو پوری طرح خوراک دے کے تیار کرتے ہیں دو موسموں کے دوران تو ان میں یہ ہے کہ بچوں کے جو ڈیتھ ریٹ ہے نا صحیح کیونکہ اس میں جو فصل ہے نا وہ بچے ہیں ہاں جی بلکل جس گروور نے بچے بچا لیے نا اس نے سب کچھ بچا لیے بچے نہیں بچے تو فائدہ کوئی نہیں بلکل بلکل اس سے پھر بہتر ہے کہ بندہ بکرے پال لیں بکرے پال لیں کیونکہ یہ مطلب ڈیپینڈ ہی آپ کے جو ہے وہ بکریوں کے بچوں پہ کاروبار سارا کرتا ہے حمدنی یا انکم کا بچانا ہے انکم کا ذریعہ بچے ہیں بچوں کو بچانا ہے کسی بھی طریقہ سے تو چارہ جو ہے وہ بکریوں کے لیے مطلب سردی کے موسم میں کون سا موضوع رہتا ہے چارہ اور گرمیوں کے لیے کون سا رہتا ہے سردیوں میں اس کے لیے بہترین جو ہے نا وہ لوسن ہے اچھا اچھا جب رہتا ہے لوسن میں چوبیس پرسنٹ پروٹین ہے جو ہمارا جو لوکل میں سب سے اچھا چارہ نا وہ جو لوسن ہے لوسن کے ساتھ ڈرائی میٹر دیں ڈرائی میٹر میں ان کو ونڈا روزانہ کی بیس پہ جانوروں کو دیں آپ ٹھیک ہے وہ کسی ونڈا تیار کروا لیں اپنا گھر میں وہ سستہ پڑتا ہے اگر چارہ پہ ہی ڈپینڈ کرنا تو پھر آپ چارہ چارہ دیں گے تو آپ لوسن دیں لوسن کے ساتھ ساتھ آپ چرائی کروائیں سہی یہ بہترین ہے ٹھیک اور گرمیوں میں گرمیوں میں بھی یہ ٹھیک چلتا ہے لوسن اگر تیار کروانا ہو تو کیا کیا اس میں کیا ہونی چاہیے چیزیں بندے میں اس کی تو ایک پورے پورے ہوتے ہیں نا پیکج جس طرح مکعی ہے ہاں جی اس کی پھر ایک ایک پیکج بنایا جاتا ہے کہ کتنا وزن ہم تیار کریں گے مثال کے طور پر ایک بیس کلو گندم ڈال لیں بیس کلو اس میں آپ مکعی ڈال لیں دس کلو باجرہ ڈال لیں دس کلو چنے ڈال لیں زبردست اور اس کے بعد شیرہ ڈال لیں مربع کا شیرہ بہتر ملتا ہے دوسرا بنایا ہے دوسرا مل جاتا ہے وہ بھی اچھا ہے اس کے بعد پھر یہ کچھ آٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں کیلشیم آتا ہے ہڈیوں کا چورا آتا ہے یہ اس میں ڈال لیں یہ بہترین پیکج بن جاتا ہے بڑا فس کلاس سرسوں اس میں ڈال لیں کھال ڈال لیں کھال بینولے کی یہ ساری چیزیں پیس کر کے یہی فارمولا لکھا ہوتا ہے جو آٹیفیشل ونڈے میں بزار سے ملتے ہیں بنے ہوئے چیزیں سب پہ یہی لکھی ہوتی ہیں لگر آپ خود تیار کریں گے اس میں یہ کہ آپ چیزیں ایک تو اپنی مرضی کی ہوں گی صاحب ستھ جو آپ چیزیں آپ خود تیار کریں گے نا اس میں آپ تھوڑا بھی ڈالیں گے نا تو اس کا اثر اس سے ڈبل ہوگا اور اس کا خرچہ جو کاسٹ وہ کم ہو جائے گی کافی ساری اچھا میں تو انکل جی بات کر رہا تھا چالیس پچاس بکریوں کے فارم کی چلیں آپ نے ماشاء اللہ سمجھایا ہے بتایا ہے کہ جس نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو پچیس جو ہے وہ بکریوں سے سٹارٹ کرنا چاہیے ایک بریڈر ہونا چاہیے اس میں اچھا چلیں پچیس کا ہم حساب لگاتے ہیں تو ان کے لیے مطلب کتنی زمین ہمیں درکا رہا تاکہ ہم سردیوں کا اور گرمیوں کا چارہ اس میں کوئی مطلب پورا کر سکیں اس میں کوئی تضاد نہ آئے اگر ایک اکڑ آپ لیتے ہیں زمین پچیس بکریوں کے لیتے ہیں اس میں آپ جو آدھا ہے نا چار کنال وہ آپ کاشت کریں گے اس میں لوسن لوسن کاشت کریں وہ سدہ بار لوسن لگائیں جو دس سال چلتا رہتا ہے اور باقی جو چار کنال ہے نا اس میں اب موسمی چاہ رہا ہے جو بھی موسم آئے اس حالتر مکئی آجاتی ہے جیسی مکئی آپ لے لیں موکاشت کر لیں اس میں حالیہ آپ لگا لیں ان کے لیے اور برسیم لگائیں لیکن تھوڑا کیونکہ برسیم اس کی خوراک نہیں ہے برسیم میں جو اس کی کیولریز ہیں جو بہت کم ہیں جو پروٹین ہیں وہ بہت تھوڑی ہے پانی زیادہ ہے اور پروٹین کم ہے تو جو دوسرے موسم میں آجتی ہے وہ مکئی وغیرہ ٹھیک ان کے لیے جو آر بھی ان کے لیے بہترین ہیں تو چار کنال جو ہے نا چار کنال آپ کنفرم اس میں لوسن لگائیں ان کے لیے ٹھیک ہو گیا جو سادہ بہار ہوتا ہے باقی ہاں سادہ بہار باقی چار کنال کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے نا چلا تاکہ اگر لوسن میں آپ کی کمی آتی ہے چارے کی یا وہ کٹائی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو ساتھ دے سکے سی اچھا جمین وہ جو ایک اکٹر ہم نے فارگزم پر لینا وہ ٹھیکے پر لے کے کام چاہتا ہے انکل ایک نارمل یعنی کہ صحت ماند بکری جو ہے وہ ایک سال میں کتنی بار جو ہے وہ ملاب کے لیے تیار ہو گئی یا ایک سال میں کتنی بار وہ مطلب بچے دے گی جو بیتل ہے نا جو بیتل بیتل کہتے آپ نے اگر اچھا ریزلٹ لینا ہے بیترین ریزلٹ لینا تو آپ سال میں سے ایک بار بچے لیں ایک بار لیں ٹھیک ہے اگر اس سے بھی اچھا ریزلٹ لینا تو ڈیڑھ سال بھی لوگ کہتے ہیں لیکن ڈیڑھ سال پر بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا لیکن جو دوگلی ہے دوگلی میں اور بیتل میں یہ فرق آ جائے کہ دوگلی ہمارے پاس بھی ایک تو بکری ہیں جو اکیس دن کے بعد دوبارہ کراس ہو گئی ہیں بچے دینے کے بعد یعنی مطلب یہ ہوا کہ سال میں دو فلاک دیتی ہیں لیکن جو بیتل ہے دیسی بکری ہے پورے قدوالی ہے وہ سال میں ایک بار بہتر اور اچھا آپ کو ریزلٹ دے گی کتنے وہ مطلب بچے دے گی ایک سیزن میں وہ دو بچے دو دی لیکن اس کے بچے کی قیمت جو بڑی بکری کے برابر ہوگی یعنی دو تین مہینے کا بچہ جب وہ دس بارہ ہزار پندرہ ہزار تک چلا جاتا کیونکہ مطلب نسل میں بھی حرک ہوگا تو سیمپلی بات ہے وہاں سے یہ چیزیں کور کر جائے گا بلکل اچھا انکل آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی بکریوں کی بیماریوں کے بارے میں کون کون سے بکریوں کو عام طور پر بیماریاں آتی ہیں اور ویکسینیشن کے لیے کیا اس میں مطلب آپ کرتے ہیں اس میں ایک بیماری جو زیادہ بکریوں کا نقصان کرتی ہے نا وہ ہے مونکور اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے اور وہ ویکسینیشن اس کو اس وقت کارگر نہیں ہے جب وہ بیماری آ جائے اس کی جو ماہرین ہیں وہ ٹائم دیتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے پہلے اس کو ویکسینیشن کروائیں وہ اس کی ویکسینیشن کو چھ ماہ کی بھی ہوتی ہے ایک سال کی بھی ہوتی ہے اور ڈیڑھ سال تک کی بھی ہوتی ہے جو ڈیڑھ سال تک اس کو محفوظ رکھتی ہے اس کے بعد ایک پی پی آر بیماری ہوتی ہے وہ بھی ان پہ آتی ہے اس کے بعد ان کو سڑکن آتی ہے اور یہ جو معاملہ آتا ہے ان کا ابارشن کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کے لیے انجیکشن لگتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ماشاء اللہ فارمر بناتے ہیں ہم یا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بھائی ہمارے دیکھنے والا یا کوئی بھی اگر اس نے بنایا ہوا ہے تو اس کو کوئی آپ رکمنٹ کریں گے کہ اس ڈاکٹر کو دکھایا جائے منتلی یا کوئی آپ خود اس کو نالج ہو کہ وہ چیک کر سکے یہ میں جو دوست مجھ سے رابطہ کرے گا میں اس کو ایک وچسپ کروں گا پوری جس میں بارہ قسم کی ویکسینئیشن آئے گی سال میں اور ہر منتھ ہر مہینے اس کی لگے گی کئی ویکسینئیشن ایسی ہیں جو سال میں دو بار لگتی کئی ہوتی ہوتی ہے تو سال میں ایک بار لگتی جو پورا جو ہے ان نے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا بھی ج응تارگیустить کے والے سے ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہوں کاروبار کرنا چاہتے ہیں لین دن کرنا چاہتے ہوں تو آپ جو ہے وہ مشورہ لے سکتے ہیں بالکل ہم پچیس بکریوں کے فارم یا گارڈ فارم پچیس بکریوں کا اس پہ بات کر رہے ہیں تو مطلب وہ کیسے اس کے آمدنی آئے گی ہمیں سلانہ آئے گی یا چھے ماہ میں آئے گی اور کیا اس کا پروسیجر ہے کس چیز سے ہمیں یہ مطلب آمدنی لے گی پہلا جو سب سے پہلی اس کی آئے گی نا پہلے جو آپ کے سمیسٹر آئیں گے سب سے پہلے ہاں جی جس میں آپ نے پٹھیں لے لیں ٹھیک ہے وہ آپ تھوڑا لانگ ترم ہوگا کیونکہ اس کو آپ ریکنٹ کروائیں گے بلکل اس کے بعد وہ ان کا آگے بریڈنگ کا معاملہ بنے گا ہاں جی وہ ایک سال تقریباً آپ کا لے جائیں گی لے جائیں گی جو آپ کی گبن آئیں گی وہ آپ کو تین مہینے لیں گی تین مہینے بعد وہ دو مہینے بعد آپ کو ریزلٹ دے دیں گی بچے آجیں گے ایک بچے آخری جو آپ لیں گے وہ پانچ بچوں والی لیں گے ان کا آلڈی ریزلٹ آپ کے پاس موجود ہوگا ٹھیک ہے تو وہ یہ ٹوٹل جو تین سال بعد آپ کا جو انکم انگی نے وہ شروع ہوتی ہے صحیح پراپر طریقے سے صبر درست اور جب ایک وہ چین بن جاتی ہے پھر ہاں جی بلکل چین اس طرح گئے آپ پچیس پہ ہی خالی نہیں رہیں گے ہاں جب اس طرح پچیس پچیس کر کے نا آپ ان کو جیسے آپ نے پانچ لے لیں آخر والی پانچ لے کے ان کو سٹیبل کر لیا بہترین وہ سیٹ ہو گیا ہاں جی اس کے بعد آپ کو اللہ پاہ ہمت دے تو آپ پھر آپ پٹھے لے لیں صحیح میں آپ کی نا چین بنے گی پوری ٹھیک ہے چین کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ریگولر ہر مہینے ہر مہینے آپ کی ایک دو تین یعنی یہ یا جس طرح میں نے آپ کو بریڈنگ سیشن ان کا بتایا ہے ہاں جی ان میں آپ کے پورے کے پوری ہیں تیس بکریاں یا چالیس بکریاں یا پچیس بکریاں آپ کے بچے دیتی ہیں اگر دو دو بھی دیں ہاں جی تو بچے پچاس ہیں اگر ایک ایک دیں تو پچیس ہیں جی بلکل لیکن پچیس ساری دو بھی نہیں دیں گی ساری ایک بھی نہیں دیں گی تقریباً ایوریج جو ہیں کہ تیس سے پینتیس بچے آ جائیں گے صحیح ہے اور تیس پینتیس بچے جو ہیں نا وہ آج کل جو ریٹ چل رہا ہے اگر صحیح طریقے سے آپ ان کو سنبھالتے ہیں موسمی اثرات سے کتنے ماہ سنبھالیں گے ہم اس کو اگر تو اس کی دو صورتیں یا تو آپ چھے ماہ کا کر کے اس کو سیل کر دیں گے ٹھیک ہے گوشت کی صاحب سے ہاں جی یا پھر آپ اس کو اگر آگے لے کے چلتے ہیں تو وہ ایک سال پہ چلا جائے گا قربانی کے لیے لیکن بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھے ماہ بعد سیل کریں یعنی کہ اس ان پینتیس میں سے یا چالیس بچوں میں سے کچھ میل اور فی میل بھی ہوں گی آپ رکمنٹ کریں گے کہ تمام کی تمام تمام نہیں بیچیں آپ فی میل جو ہیں وہ رکھیں فی میل میں بھی جو اچھے صاف جانوریں وہ آپ رکھیں اور جو میل ہیں وہ آپ سیل کرتے جائیں یعنی کہ وہ اس وقت تک کرتے جائیں جب تک آپ کی پوری چین نہ بن جائے چین بنے گی آپ کی جو بکریوں کی تعداد کونٹیٹی بڑے گی زبردست ہو گیا اس طرح لالا موسیٰ میں ایک ہمارے دوست ہیں گوڈ فارمر ہے وہ ایم بی اے دونوں لڑکے تو دوست ہیں وہ ایم بی اے انہوں نے کیا ہوا ہے جی ان کا میں ضرور حوالہ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جناب ابھی ماشاءاللہ تین سو تک لے گئے ہیں تعداد ماشاءاللہ پانچ بکریوں سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا ابھی تین سو تک پہنچ گئے اور صحیح افیشلی طریقے کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ وہ گوڈ فارمنگ کر رہے ہیں زبردست ہو گیا پوری پرپر جس طرح ہوتی ہے پوری دبا کے محنت کر رہے ہیں ہر ہر چیز کو وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کاؤنٹنگ کے بغیر نقصان ہوتا ہے ہر چیز کو کاؤنٹ کریں خرچہ ان کا کاؤنٹ کریں ان کی آمدنی کاؤنٹ کریں ان کی اپنی بھی تنخواہ ڈالیں اس میں ہر چیز اس میں ڈالیں زبردست ہو گیا تو وہ بڑا اچھا ماشاءاللہ سیٹ اپ کتنی آمدنی وہ لے سکتے ہیں اگر بندہ چین ایک سیٹ کر لے تو سلانہ کی اچھی ماہ وہ تو آپ کا جو منڈی اس کی حساب سے آپ کی آمدنی ہے مثال کے طور پر آج ایک بکرے کا ریٹ داس ہزار ہے کل پندرہ ہزار ہے پر سو بیس ہزار ہے موسم کی حساب سے ریٹ بنتے ہیں کوئی جانور تیس ہزار کا ہے کوئی چالیس ہزار کا اچھا کوئی بریڈر کوالٹی کا آجاتا ہے اس کے لوگ لاک لاکھ رفعہ بھی دے جاتے ہیں چاس پچاس ہزار بھی دے جاتے ہیں وہ منڈی کی حساب سے ان کی انکمیں گئے آپ دبا کے کام کریں نیت کے ساتھ کریں خلوص کے ساتھ کریں اللہ پاک اس میں بڑی برکت ڈالے گا اتنا رزق آئے گا کہ اس کا حساب ہی نہیں ہے اگر کوئی شہر کا بندہ یہ شوق رکھتا ہے تو وہ کیسے یہ کاروبار کر سکتا ہے شہر کے اندر یہ بڑا مشکل ہے شہر کے اندر سپیس ہی نہیں ہے یہ کام ہے اوپن ایریہ کا یعنی کہ وہاں سے وہ اوپن ایریہ میں آکے کر سکتا ہے اوپن ایریہ میں آکے کر سکتا ہے زمین لے لے تھوڑا بکری گھومنے پھرنے کا موقع ملے چرائی کا ملے اس کا کوئی ڈیتھ ریشو کا ہے صاحب کتاب اگر کوئی ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ ڈیتھ ریشو میں اس کی آپ کی پرسنٹیج وہ میکسیمم دو تین پرسنٹ سے زیادہ نہیں جانی چاہیے کوشی کریں بہترین بچوں سمیت ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو یہ معاملہ جانور بڑے جانور میں کم آتا ہے اگر اس کو پرپر ویکسینیشن ہوتی ہے محول اس کا صحیح ملے تو بڑے جانور میں کم آتا ہے بچوں میں زیادہ آتا ہے اور بچوں کو ہی بچانا جو ہے نا اصل مقصود ہے مظلہ بزنس ہی ان پر بزنس ہی آپ کا بزنس ہی بچے ہیں تو بچوں کو اگر آپ بچانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کی فارمنگ بورٹ یہ ہے کہ جب شیڈ آپ کمرہ سردیوں والا تیار کرتے ہیں اس کے اندر دو صورتیں ہیں یا تو آپ لکڑی کے تختیں لگوائیں جن کے اوپر بکرییں بیٹھیں سردیوں میں یا پھر دوسری صورت جو ہم نے کی ہے وہ ہم نے اندر مٹی کے نا چھوٹے 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 سائیڈوں پر وہ آپ کو دکھاتا ہوں ویسے بھی لائیو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے ہے تو جو رات کو بکری ابھی یہ صحیح شام کا ٹائم ہو گیا تو ابھی اندر جائیں گی نا تو جا کے اپنی اپنی جو ایک ایک ٹیری بنی ہوئی انہوں کے اوپر بیٹھ جائیں گی تو ان کا جو پانی ہے پیشاب وغیرہ وہ سارا نکھے جائے گا اور بکری کو خوشک جو جگہ ہے وہ ملے گی ساری رات بیٹھنے کے لیے بکری تھکے گی نہیں ٹھیک ہے انہیں کو جو تھکیڑا ہے نا جو تھکاوٹ ہے ان کو تھکاوٹ ہے وہ ان کو مارتی ہے ان کے تھکاوٹ ساری رات بکری کے جب گلک نیچے گلی ہو جائے گی نہ جگہ وہ بیٹھے گی نہیں وہ ساری رات کھڑی رہ جائے گی اور کھڑی 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 وہ صبح تک بھی مارا جائے گی تو ماشاءاللہ انکل نے انفرمیشن آپ کو اے ٹو زی دی ہے جس نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے یہ گوڑ فارمنگ کا کاروبار یا بکریوں کا فارم وہ بنانا چاہتا ہے انکم کے حوالے سے ماشاءاللہ بات ہوئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ بھائیوں کو جو محنت کرتے ہیں ان کا حوالہ دیا یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ ناظرین یہ بانس بغیرہ استعمال کی ہوئے انکل نے یہ دیکھیں یہ جو کوری آریہ اس کو تھوڑا سا کر رہے ہیں کنورٹ کر رہے ہیں ہم جالی میں جی زبردست ہو رہا لوئے کی جالی لگائیں گے انشاءاللہ جب نیکسٹ آپ بنائیں گے نا تو یہ ساری جالی ہوگی مکمل انشاءاللہ مزید انشاءاللہ اس طرح کے مزید یہ ہمارا نیکس بریڈر ہے آنے والے ٹائم کا انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جو بچہ اٹھا کے لارہا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ نے بریڈر بڑا دکھایا یہ اسی بکرے کا ہے یہ اسی کا ہے یہ اس کی لینٹ دیکھیں کانوں کی یہ اس کا سینہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ابھی ایک مینہ کا ہے یہ دیکھ لیں جی آپ ماشاءاللہ شیڈ کس طرح جو انہوں نے تیار کیا ہے اوپن ایریا ایک لگ ہے یا بانسوں وغیرہ انہوں نے کور کیا ہویا اس کے علاوہ ایک اور اوپن ایریا ہے جو برامدے کی شکل میں اور جو کور اور ایریا ہے یعنی کہ روم وغیرہ بنایا ہے انہوں نے سردیوں کے لیے یہ سٹور روم ہے آخر پہ جی یہ آخر پہ سٹور روم ہے ہر چیز آپ جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جو بہت فارمی کے حالے سے زبردست ہو گیا یہ دسپورٹ گیڑ ہے ٹرالی بغیرہ کھلی اندر آ سکتی رام کے ساتھ میں انشاءاللہ ڈسکریپشن میں ان کا بھی نمبر ہے ان سے پوچھ کے جو ہے وہ منشن کرتا ہوں تاکہ آپ نے کوئی کاروبار کے حوالے سے یا گورڈ فارمی کے حوالے سے کوئی بھی ان سے بات کرنی ہے یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیندن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کسی قسم کی بات چید کرنا چاہتے ہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس کاروبار کے حوالے سے گورڈ فارمی کے حوالے تب بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ ایک بہترین اور یونیک سے بزنس آئی ڈیے کے ساتھ آپ کی خدموں میں اربارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ